جبکہ ڈیلی بیسیس پر ہر چیز کی پرائز بڑھ لئی ہے صحیح ہے آپ کی زندگی کی ضروریات جو ہے آپ کا کھانا پینا آپ کا اوڑنا آپ دیکھ لیں جو حال ہے سیلریز وہیں پر رکھنی ہیں جبکہ چیزیں جو ہیں وہ دوسری طرف نکل لئی ہے تو میرے خانوں میں اس وقت لوگ کا جو مجھے فیل ہوتا ہے جتنے لوگوں سے میں نے بات کی ہے ہے وہی لوگ اوپر آئیں گے لیکن وہ لوگ کیا میں دیکھوں ہر کسی کی سوچ نہیں ہے کہ ہر بندہ سیٹل بھی نہیں ہو سکتا اگر آپ کے سو پرسنٹ لوگ ہیں تو پاکستان سے باہر میں جانے کے بعد اگر سو پرسنٹ لوگ آئے پاکستان میں جو رہتے ہیں ان میں سے نوے پرسنٹ باہر جا کے رہ بھی نہیں پائیں گے صحیح ہے یا وہ ایڈجسٹ نہیں کر پائیں گے یا ان کے پاس اتنی ریسورس نہیں کہ وہاں جا کے نئے سے رہے سے شفٹ ہوں ماباپ نے داداؤں نے گھر بنا لی ہے تو آج ان کا گھر ہے زمین کے بھی چھوٹے موٹے بھی رہ رہے ہیں وہاں جا کے آپ کو رینٹل ہی مار دے گا وہاں جا کے آپ کیا کریں گے انیشلی اگر آپ زیادہ پڑے لکھیں نہیں جو آپ کی پاکستان کی عبام نہیں ہے پڑی لکھی آپ ٹیکسی جلائیں گے صحیح ہے آپ کیا کریں گے ڈیلیوری بائی بنیں گے اب یہ سارے کام کریں گے صحیح ہے یا وہاں جا کے کپڑے دھو رہے ہوں گے ریسوران میں پیٹر لگ جائیں گے کسی سپر مارکٹ میں آپ کھڑے ہوگے ایسا سیل من کام کر رہے ہوں گے یا کیشئر بن جائیں گے بہت اچھا آپ نے کچھ اچیف کر لے زندگی میں یہاں پہ جا آپ زندگی جیتے ہیں وہ بہت ڈیفرنٹ ہے تو یہاں پہ لوگ تقریبا لوگ جانی سکتے ہیں تو یہ تو زیادہ سے پیتے ہیں ایک نو گو ایریا ہر بندہ تھوڑی مل سے بار چلے آئے گا پلس ڈین میرا بھی خاندان رہتا ہے امریکہ میں صحیح ہے میرے مامو بھی وہیں تھے تکال ہو گے اب تو ان کا میرے جو کزنز ہیں ان کے بچے بچوں کے بچے سب وہیں پڑے ہیں صحیح ہے امریکہ میں اٹلانٹا میں کوئی کالیفورنیا میں کوئی کئی اور ہے وہ بیچ میں ٹرم پایا نا تو پہلی چیزی سوچتے ہیں یا ٹرم نے اتنا انٹی مسلم اپروچ رکھی ہے لگتا ہے پاکستان واپس آنا پڑے گا تو دینڈ پہ آپ کہیں بھی چلے جائے نا آپ ہیں پاکستانی ہیں you are a third class resident i know a person جو پورے یورپ کی سب سے بڑی پیکجنگ فرم چلاتے تھے صحیح ہے می پاکستان کیا وہ ہوا پارٹیشن تو پھر وہ یوکے چلے گئے تھے یورپ کی سب سے بڑی پیکجنگ فرم چلاتے تھے بات دین میں ان سے ایک دفعہ ملا تو میں نے بلایا آپ یوکے چھوڑ کے دبائی کیوں آگئے کہہ رہا ہے احمد اتنا پیسہ ہے میرے پاس اتنا پیسہ ہے وہ واقعی اندھا پیسہ ہے بلیونز اف ڈالر ایسا بلا تو بلا اتنا پیسہ ہے لیکن بلا عزت نہیں ہے بلا دبائی میں ہم کھو جاتے ہیں خیر ہے بلا یہاں تو گورے کے آگیا ہماری ع مہنگی سے مہنگی دنیا کی چیز ہو مہنگی سے مہنگی سے مہنگی دنیا کی چیز ہو مہنگی سے مہنگی سے وہاں پہ بھی دوبائی گئے تو پام آئی لینڈ پہ انہوں نے اتنا بڑا فل سائز گر لیا جہاں پہ شاروک خان ٹوم کروزن سب کے گھر ہیں صحیح ہے لیکن کیا بلا بلا ہے وہاں پہ پھر بہتر ہے پیسے ہیں اچھی جگہ پہ رہے ہیں تو لوگ بولتے ہیں ہاں یہ پیسے والا ہے وہاں پہ کہتے ہیں ارے یہ تھرڈ کلاسیٹوزن ہے کیوں گ برا نہیں ہے تو آپ ملک سے باہر جائیں گے تو آپ کی عزت کم ہی رہے گی آپ کو لگے آپ نے پیسے بنا لی ہیں آپ دوسروں کو بول سکیں گے کہ یار میں نے پیسے بنا لی ہیں تم لوگ تو گریب ہو صحیح ہے ایسے ایک تو ہیں یوٹیوپر جو آپ کو بولا گا گا گریب ہو گریب ہو گریب ہو گریب ہے تو وہ آپ کر لیں گے لیکن ڈینڈ پہ you are you are a pakistani that is your identity you have to go to pakistan one day or the other day آپ نے آج نہیں گئے دو سال بیس سال تیس سال کبھی تو جانا پڑے گا آپ پاکستان پھر آپ پ بیچ میں ایک لڑکا آیا میرے اببو نے بولا ہے اس کا انٹرویو کرو صحیح ہے یہ لڑکا دبائی میں رہا ہے پینتیس سال عمر ہے بچپن دبائی میں رہا ہے بچپن سے پیدا وہیں ہوا ہے اب آیا میں نے اس کا انٹرویو کیا میں نے انٹرویو کے بعد میں اببو کے پاس گیا میں نے بولا یار بہت سیدھا لڑکا ہے ہماری قوم بہت آگے اس سے اس کو تو ہر بندہ پاگل بنائے گا کیوں اس نے وہ چیز دیکھی نہیں تھی وہاں جگاڑ پہ تھوڑی وہاں تو سٹرکٹر میں سیدھے چل ر ہے تو وہ بندے کو کچھ آتے ہی نہیں تھا جب آپ وہاں تیس سال کے گیپ کے بعد واپس پاکستان آئیں گے نا تو آپ ڈیڈ ہوں گے پاکستان میں آپ کچھ نہیں کر بائیں گے تو پاکستان دیکھیں اور ہمارے پا آپشن ہے نا جب کوئی اچھا نہیں کر سکا تو آپ کا اچھا آپشن ہے نا کرنے کا یہ آپشن نہیں کہ ہم چھوڑ کے ملک سارے بھاگ جائیں جو جا سکتا ہے اور اس کو لگتا ہے کہ میں سٹیبل ہوں آپ کی اپنی خوشی آپ چلے جائیں لیکن میرا یہ بلیف ہے صحیح ہے میں اسی بلیف کے ساتھ براؤٹ اپ کیا گیا ہوں کہ ہمیں یہ چیز سکھائی کہ میرے پورا فیملی جو ہے بیکگراؤن سارے انڈیا سے ہیں صحیح ہے تو ان سب نے ہمیشہ یہی سٹوریاں سنائی ہیں کہ بھائی جل جاتے تھے کٹ کے آئے ہیں پوری پوری خون والی جو وہ ہوتی تھی ریل تو ہمیں ایسے لگتے کہ ہمارے انسیسٹرز نے اتنی چیزیں بیر کی ہیں اس ملک کے لیے ہم اتنی سی چیز پر ملک چھوڑ کے باگ جائیں ہمیں تو کسی نے نہیں کٹا آج تک ہمیں تو کسی نے نقصان نہیں پہنچائے چیزیں دیکھیں چھوڑی چھکاری دنیا کے کسی ملک میں ایسا نہیں کہ نہ ہو میں گئروں نا امریکہ میں تو میرا کزن نے بولا امریکہ میں کھلی چھوڑیاں ہوتی ہیں بولا آئے گا کلہ پورا سٹور روٹ کے لے جائے گا بس وہاں نیوز میں نہیں آتا آپ کو لگتا ہے چائنہ میں چیزیں نہیں ہوتی چائنہ میں بھی جوری ہوتی ہیں دنیا کے ہر ملک جہاں انسان ہے نا میں ملیشیا میں انٹر ہوئا پہلی چیز پتا ہے اس نے گائیڈ نے مجھے کیا بولی اندھیرے میں نہیں نکلنا اس نے پہلی چیز میری گڑی دیکھ لی تھی کیوں اس نے گڑی دیکھی فون دیکھا دونوں گولڈ کا تھا ہمارا نہیں نکلنا پار اور نکلو یہ رکھ کے جانا لوٹ لو گئی ہے پہلا انٹروڈکشن کے بعد اپنے نام کے بعد پہلی چیز یہ بولی تھی اس نے مجھے تو کتنا ہوگا اس کے ملک میں ہم نے تو کبھی زندگی میں نے اس نے ملیشیا اتنا برا ہے تو ہر ملک میں ہے برائیں ہمارے ہاں فینٹسائز کیوں ہمارا پورا جو لوگ ہے نا ہمارا مائنٹ سیٹی ہم دیکھنا ہی چاہتے ہیں ہمیں اچھا لگتا ہے جب ٹی وی پہ اتنے لوگ مر گئے ارے ڈاکو نے مار دیا یا اس نے پکڑ کے ڈاکو کو مار دیا ہم یہ بھی سننا چاہتے ہیں اور ویڈیو بھی وائرل ہوتی ہیں یوٹیو پہ لگتی ہیں فی ایٹی آر بھی لیتے ہیں تو ہم از ای نیشن ہم یہاں سے گرو کرنا ضروری ہے ہم لٹرلی منٹلی چوک ہیں ہم اب میں کیا گھر میں نے بیس سال سے اوپر ہوگا ٹی وی نہیں دیکھا میرے گر میں ٹی وی نہیں ہے صحیح مجھے نیوز چاہیے بھی ہوتی ہے تو مجھے فون پہ مل جاتی ہے نا فیس بک کھولتے ہیں کوئی نہ اللہ کا بندہ کچھ نہ کچھ لگا ہی رہا ہوتا ہے صحیح کھولا کچھ نہ کچھ سامنا جاتا ہے نہیں دیکھتے ہیں ٹی وی اسے پتا ہے کیا بینفیٹ ہوتا ہے ہم نیگٹیوٹی سے دور ہیں جب نیگٹیوٹی سے دور ہے نا آپ کا جب ایٹیٹیوٹ اتنا پوزیٹیو ہے پوزیٹیو ہے تو آپ کا ہمیشہ دماغ اچھا چلے گا آپ اچھا کام کریں گے آپ یہی سوچیں نا آج سب یہی سوچ رہے ہیں ملک کا بہت برا حال ہے بہت برا حال ہے ملک تو ڈوبنے والا ہے یہ تو وہاں کرزہ مانگنے گا ہے یہ ہوا ہے ہم بینکرپٹ ہو جائیں گے اور وہی چیزیں آپ کو اس لیے بتائیں لیں کیونکہ آپ پورا دن کیا دیکھ رہے ہیں نیوز دیکھ رہے ہیں جس میں یہی چیز آ رہی ہے وہ پولیٹیشن کو بلاتے ہیں لڑاتے ہیں ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں ملک برا ہے سب اب وہ کیا ہے جو بولے گا ملک اچھا بھی ہے صحیح ہے ہم ملک کے لئے اچھا کرنا چاہتے ہیں وہ بھی روڈوں پہ آگے جب ملک چوک کریں گے تو اکانومی ان سے بھی خراب ہو رہی ہے تو سب سے اچھا طریقہ کیا ہے بند کریں اپنا کام فوکس اور اچھا کریں کہ باقی نہیں کر پا رہے ہیں ہم کر لی ہے تو ملک کا کرز ہے مارا کہ آج ہمیں پروف کرنا ہم اچھا گان کر سکتے ہیں کیونکہ ہم ہم ڈرائیور ہیں نا بھئی ہمارے ماباپ سے نہیں چلا اچھا ملک ہمارے جو بزرگ تھے ان سے اچھا ملک نہیں چلا تب ہی ہم یہ ملک دیکھ رہے ہیں تو کیا ہم اپنے بچوں کو یہ ملک دکھانا چاہتے ہیں یا ہم ایک ایسی زندگی جینا چاہتے ہیں جو بھگوڑے کی زندگی ہے کہیں بھی بھاگ رہے ہیں دنیا میں آج مسئلہ آئے گا وہاں بھاگ جائ گے پھر اس ملک میں مسئلہ آگا پھر وہاں بھاگ جائیں گے ہم یہاں رہے کے فیس کر لیں چیزوں کو اور اچھی چیزیں ٹرانسوارم کر سکتے ہیں یہ ایسا نہیں ہو اپنے ملک پڑھیں گے تو چھوٹے چھوٹے ملک ہیں جو بہت بڑی بڑی اکانومیز بن گئے ہیں فیلیرز کے بعد کیوں ان کے لوگ بھاگے نہیں ان کے لوگوں نے بولا ہم کام کر لیں گے تو اگر ہم کام کر سکتے ہیں اور ہمارے ملک میں لوگ آپ کو پتا ہے ماشاءاللہ کمپٹنسی لیول ٹ ایمازون کے بھی top seller utopia آپ نے پڑھا ہی ہوگا کیس ٹیڈی صحیح ہے کتنے خاموش رہے کے اس نے کام کیا آپ دیکھیں کسی کو نہیں پتا کہ یہ بندہ exist کرتا ہے اس نے اتنا بڑا کام کر لیا ہے صحیح ہے گیڈی ٹیک صحیح ہے اب اس نے کلاوڈ ویس بیچا ساڑھے تین سو کلاوڈ ویس اس کا چھوٹا پروڈکٹ ہے سب سے بڑا پروڈکٹ اس کا پیور وی پین ہے اور وہ کلاوڈ ویس سے چار بڑا ہوگا وہ پاکستان میں رہ کے کام ہو رہی ہیں چیز ہے وہ کمپنی زیرو سے ہوتی ہے ہزار سے اوپر لوگ ہیں ہاتھ ویسے بڑا پروڈکٹ کے پاس اچھا کام کر رہے ہیں سسٹمز بہت اچھا کام کر رہے ہیں پوڈز میں پچھلے تین سال سے ہا رہے ہیں انڈر بلین میں صحیح ہے تو کچھ لوگ اچھا کام کر رہے ہیں لیکن اب کیا ہے وہ کچھ لوگوں گے ہیں ریچو اور ویسے بھی نگیٹیویٹی زیادہ پروپیگیٹ ہوتے ہیں زیادہ سفر کرتی ہے وہ اس پوزیٹیویٹی کے اگر آپ بھی ہوتا ہے اچھا کسٹمر کبھی کسی بھی نہیں بتائے گا میں اس نے مجھے اچھا ڈیل کیا ہے برا سب کو بتائے گا سب کو بتائے گا بتو سب کو بتائے گا بلکا سو ویسے ریجن لیکھ فور کمپنی